دوستو ہم سبھی کی لائف میں کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سمبندوں میں سمجھ سے آ جاتی ہے کبھی یہ سمجھ سے آتی ہے ہماری گلتیوں کی وجہ سے کبھی ہمارے سامنے والے کی گلتی کی وجہ سے مگر یہ سمبندوں کی سمجھ سے آئیے بہت دخدائی ہوتی ہے دوستو آج ہم اسی بارے میں سمجھیں گے کہ کیسے ان سمبندوں کی سمجھائوں کو آپ بہت آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو ویسے تو ہم سبھی کی لائف میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں جانکار ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت فریم کرتے ہیں مگر کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مس انڈسٹینڈنگ کی وجہ سے کہ ہم ان کی بات کو نہیں سمجھ پاتے وہ ہماری بات کو نہیں سمجھ پاتے آرگیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم بہت روتے ہیں چلاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یا ہم وہ رشتہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں دوستو ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے رشتے خراب ہوئے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ جن سے خراب ہے آپ اس رشتے کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ٹپس جھکنا پڑے گا اگر آپ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو جھکنا پڑے گا اس کو کنٹینیو رکھنے کے لئے گرسے کو ختم کرنا پڑے گا بھولنا پڑے گا ان کی گلتیوں کو ماف کرنا پڑے گا اگر اس رشتے کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس رشتے کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے سمبند سبھی کے ساتھ اچھے رکھنا چاہتے ہیں تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہ روز کوارٹ کرسٹل جو ہمارے ہارٹ چکرا کو ہیل کرتا ہے ہمارے ایموشنز کو ہیل کرتا ہے ہمیں ہمارے دکھوں کو بھولنے کی شکتی دیتا ہے ہمیں پوزیٹیو ارجا دیتا ہے یہ روز کوارٹ کرسٹل آپ کو مدد کر سکتا ہے آپ کے سمبندوں کی جو سمسیاں ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پیان نہیں کرتا تو روز کوارٹس مدد کرے گا کہ آپ کو سبھی لوگ اچھی نظروں سے دیکھیں آپ کو پریم کریں اس کے علاوہ دوستو بہت بار ہمارے میاں بی بی میں ہزبنڈ وائف میں کچھ ایسی نوک جوک ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دن سرے کو کئی دن بات نہیں کرتے کہ اندر سنتے نہیں سمجھتے نہیں ہیں اور اس چیز کا بہت برا اثر پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر دوستو آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے ایک ڈائری لے کے آؤ اس ڈائری کے اندر کچھ دن صرف اور صرف اپنے پارٹنر یا جس سے بھی آپ رشتہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اچھے اچھے پوائنٹ بولیے اچھے اچھے پوائنٹ لکھئے ان کی اچھائیوں کو لکھئے ان کی کوئی بھی دو چار چھے دس بیس اچھائیاں دوستو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس انسان کے ساتھ ہیں اتنے ٹائم سے اور اس میں کوئی بھی اچھائی نہ ہو کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہے اور جیسے ہی آپ کو اچھائی لکھنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مند میں واپس ان کے پر تھی پیار آنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی ٹائم میں آپ کے رشتے ٹھیک ہو جائیں گے دوستو رشتے جوڑنے کے لیے یہ لطبق دنیا میں ہر انسان کو کرنے پڑتے ہیں اگر ہم یہ سیکرفائیس نہیں کریں گے ہم یہ چیزوں کو بھولیں گے نہیں ہم غصے کو تھوکیں گے نہیں تب ہم رشتوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایجسمنٹ تو کرنے ہی پڑے گی جیسے میں نے بتایا روز کارٹ کسٹل آپ کو مدد کرے گا ایک ڈائری لکھو ان کے بارے میں اچھی باتیں لکھو ان کو تھینکس کی نظروں سے دیکھو جو بھی آپ کے لیے آج تک کچھ چھوٹا سا بھی اچھا کام کیا ہے اس کو لکھنا شروع کرو اور دیکھئے آپ کی لائف میں آپ کے سمبندوں میں چینجز آنے شروع ہو جائیں گے تھانکیو سو مچ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ساتھ میں لگے بیل آئیکن پہ آل دبائیں تاکہ لگاتا اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں